بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں حق اوفیشیل یوٹیوب چینل دوستوں آج کے تیز رفتار زندگی میں ہم بہت سی کتابیں پڑھتے اور بہت کچھ جان لیتے ہیں لیکن نہیں جان پاتے تو اپنے بزرگوں اور علماؤں کے بارے میں یہی سوچ کر آج میں آپ کے سامنے علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کے ذہانت کا ایک واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر بل آئیکن پرس کر دیں جس سے ریگولر نوٹیفیکشن آپ کو ٹائم پر مل جائے شکریہ دوستوں علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ اپنے دور کے بہت بڑے محدث تھے جن کا ذہانت میں امام بخاری کے بعد نمبر آتا ہے ایک بار دارالعلوم کے علماؤں نے آپ سے کہا حضرت مصر کے لائبریری جماعت الازہر میں ایک کتاب ہے آپ چلے جائیں اس کتاب کو نقل کر کے لے آئیں کیونکہ ہمارے پاس وہ کتاب نہیں ہے دارالعلوم کے لوگوں نے پیسے کا انتظام کر کے علامہ صاحب کو مصر بھیجا اس طرح علامہ صاحب مصر تشریف لے گئے لائبریری میں تشریف لے جانے کے بعد جماعت الازہر والوں نے کہا حضرت ٹھیک ہے آپ سفر کر کے آئیں ہیں لیکن ہماری لائبریری کے بھی کچھ اصول ہیں ہماری لائبریری میں پڑھنے کی اجازت تو ہے آپ مطالع کر لیں لیکن نقل کر کے لے جانے کی اجازت نہیں ہے اگر ہم آپ کو نقل کرنے کی اجازت دے دیں گے تو پھر ہماری لائبریری میں کون آئے گا ہماری لائبریری میں اس کتاب کے مطالع کے لیے دور دور سے لوگ آتے ہیں اگر ہم اجازت دے دیں تو پھر یہ کتاب ہر جگہ پہنچ جائے گی حضرت نے کہا ٹھیک ہے لے آؤ حضرت نے اس کتاب کا مطالع کیا اور کتاب لائبریری میں رکھ کر واپس چلے آئے جب یہاں واپس آئے تو لوگوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا آپ نے بتایا کہ لائبریری میں نقل کرنے کی اجازت نہیں تھی اس لیے مطالع کر کے چلا آیا مدرسے کے لوگوں نے کہا پھر تو مدرسے کا بڑا نقصان ہو گیا آپ کا مصر جانا آنا رہنا کھانا ٹکٹ وغیرہ میں بہت رقم خرچ ہو گیا اور کام بھی نہیں بنا اب آپ ایسا کریں کہ اپنی تنخواہ سے تھوڑا تھوڑا رقم کٹواتے رہیں جس سے مدرسے کا نقصان کچھ کم ہو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے سوچ کر بتاتے ہیں دوسرے دن علامہ صاحب نے کتاب لکھ کر دارالعلوم کے علماء کو پیش کی کہ حضرت یہ کتاب ہے جس کے لیے آپ نے مجھے مصر بھیجا تھا ایسا کریں آپ اس کتاب کو مصر بھیج کر ملوالیں وہ کتاب مصر بھیجی گئی جب مصر والوں نے لائبریری میں رکھی کتاب سے ملایا تو ایک حرف بھی غلط نہیں پایا انہوں نے کتاب کے صحیح ہونے کی تصدیق کی اور مہر لگا کر بھیج دی دوستوں یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے قرآن اور حدیث کے لیے چنا تھا اور ایسا مقام عطا فرمایا تھا اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں کے نقص و قدم پر چڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم جو ایک نقلی زندگی جی رہے ہیں اللہ اس کو اصل میں تبدیل کر دے اور ہمیں دین کا علم دے آمین اسے کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور واقعے کے ساتھ السلام علیکم